بیگر چوپر کے پیاز اور ہریمچ کو آپ کیسے چوپ کر سکتے ہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی اگر لائٹ نہیں ہے چوپر ہے لائٹ نہیں ہے تو بہت یوسفل ٹپ ہے جھاڑوں میں جو ہے اگر آپ حلدی ڈالیں تو آپ کو کتنی زیادہ آپ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں یہ ہر ٹپس ہے ہر ہاؤس وائف کے لئے ہے یہ بیٹ کنگی آپ گھر میں کتنی زیادہ پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں اگر اس طرح کا آپ کے پاس چوپ کرنے کا اس کے اوپر شوپر پینا ہے تو اسا کیا میجک ہوگا کتنی پریشانی سے بچ سکتے ہیں تہہ کے ہوئے کپڑے کو آپ کس طرح سے آپ تہہ کر سکتے ہیں سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امیہانی ہوم ٹیپس ہم جب بھی یہاں پر انگلیوں سے اس طرح سے ہماری انگلیاں پھل جاتی ہیں جو کہ بہت مشکل سے ہماری چادر ان ہوتی ہے اگر آپ اس کنگی کی مدد سے اگر اپنے بیٹ کو اس طرح سے اندر کی طرف کریں گے یقین کریں پورا پورا دن ہو جائے گا بچے لاکھ مستیاں کریں جتنی بھی شرارتیں کریں اب آپ کا چادر بلکل بھی نہیں لے گے پورا پورا دن آپ کا چادر جو ہے سیٹ رہے گا اور چادر آپ کا بلکل بھی خراب نہیں ہو کیونکہ اکثر بیشتہ جو ہے یہاں پر اسے انگلیاں پھل جاتی ہیں اور تکلیف اور یہ بن کے چوڑ بھی لگ جاتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پلس میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چلے پڑھتے ہیں نیکس ٹپ نمبر ٹو کی طرف جو کہ بہت ہی یوسفل ہے یہ میرے پاس ہلدی ہے ہلدی کے جو بہت دا بینفٹ ہے یہ آپ کو جرمز جو ہوتے ہیں جراسین کا خاتمہ کرتا ہے بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان سب کو مارتا ہے کیڑے مکوڑوں کو ایون کے ہلدی مارتا ہے اگر آپ ہلدیوں کو اسی جگہ پر استعمال کریں جو کیڑے مکوڑے جمز ان سب کا خاتمہ کرے گا اس میں آپ اگر آپ کے گھر میں نارمل ٹیلکم پاورڈر ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر سپائری ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میری جو اگر جھاڑوں میں سے چوٹیاں اور کاکروج بھی نکلتا ہے اس طرح سے اگر آپ جھاڑوں پر جو ہے ہفتے میں اس طرح سے کام کرتا رہنا چاہیے کیونکہ جراسین بھی اس سے جائے گا اور اسے یہ ہوگا کہ جس میں کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے کہ ہلدی کی وجہ سے ایکسپائر ٹیلکم پاورڈر رہ لیں گے تو اس کے ویسے آپ کی جھاڑوں میں خوشبو بھی آئے گی چلیں بڑھتے ہیں ٹیپ نمبر 3 کی طرف لائٹ کا جو بہت زیادہ ایشو ہے سردیاں ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ ٹیپ شیئر کر رہی ہوں حالانکہ یہ پینٹ پریس نہیں ہے لیکن میں نے سوچا آپ سے ٹیپ شیئر کیا جائے یہ پینٹ جب بھی میں اکثر ہو بیشتہ اپنے ہزبنڈ کے پریس پریس کر کے رکھتی ہوں لیکن تہہ کر کے رکھتی ہوں تو جیسی نکال رہے تو اس کا چور خراب ہو جاتا ہے تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے پینٹ کو ہینگ کر کے رکھیں گے ہینگر کی مدد سے یقین کریں آپ کے ہزبنڈ کا بلکل بھی ہینگ جو بھی آپ جتنی محنت سے پریس کریں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آج میں آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ٹیپس لے کر آئی ہوں سردیاں ہیں ایک تو لائٹ بھی نہیں ہوتی اور پلس میرے گھر میں چوپر بلکل بھی نہیں ہے اگر ایک جسٹ ایک گلاس کی مدد سے آپ کی کتنی پریشانی مشکل آج آسان میں کرنے والی ہوں اسٹیل کا گلاس تو ہر گھر میں ہوتا ہے سپیشلی جب جنز گھر میں بچے ہوں تو لوگ اسٹیل کا گلاس ضرور رکھتے ہیں تو اسٹیل کا گلاس ضروری نہیں نوکدار ہو نارمل یہ میرا نوکدار نہیں ہے کیونکہ بچوں کی وجہ سے میں نے نوکدار جو ہے نوکو والا گلاس نہیں رکھا یہ میرا نارمل اسٹیل کا گلاس ہے اس کو جو ہے میں نے جو ہے سم ٹائم جو ہے چھوری آپ کو نہیں مل پاتا اور اگر چھوری جو ہے ہاتھ کٹ ہو میرا ہاتھ زخمی ہے تو آپ چھوری کی اگر آپ بیغر مدد کی آپ کے اس طرح سے آپ اپنے پیاس کو چوب کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی آسانی سے چوب ہو جاتا ہے لیکن چھوری سے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا اور یہ اتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ڈینجرس نہیں ہے ایون کے یہ کام آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ کے بیٹے اگر کچن کا کام میں انٹرس لیتا ہے تو گلاس اور اس کو دے دیں یہ کام یقین کریں آپ کا بچہ آپ کی ہیلپی کرے گا اور بچوں کے اندر اس طرح سے لگن بھی ہوگی کہ کام کر کر کام کرنے کی اور اس طرح سے آپ کا کام آپ خود بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ چھوری میرے جو اکثر و بیشتر جو ہے غائب نہیں مل پاتی برطنوں میں غائب ہو جاتی تو آپ اس ٹرک سے آپ گلاس کا اپنا ہے اور ہریمرچ کو بھی آپ اسی طرح سے چوب کر سکتے ہیں کیونکہ میرے اسکن جو ہے بہت جب بھی میں ہریمرچ یوز کرتی ہوں میری اسکن بہت بہت زیادہ سینسٹیف ہے بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے جلن بہت زیادہ مچتی ہے تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ جس کام سے آپ کو تکلیف ہو تو آپ اس کے الٹرنیٹ کوئی ایسا ٹرپس اور آئیڈیاز لگائیں تو اس گلاس کی مدد سے جو ہے اس میں کیونکہ اس میں پانی بھی بہت نکلتا ہے جلن بھی مچتی تو آپ نے جس گلاس کی مدد سے آپ نے اس طرح سے چوب کر لینا ہے ایون کے آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ایون کے آپ اس سے چوب بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ چوب کر سکتے ہیں زبردس آئیڈیا دیکھیں میرا پیاز بھی چوب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے اور میرا ہر امرچ بھی چوب ہو گیا زبردس آئیڈیا اب آپ کو لائٹ کی بلکل بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں یہ میرے جو ہے یہ میرے جو ہے عموماً جو ہے ہم پیسے ویمرچ اور کٹی ویمرچ زیادہ ڈال دیتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے بیسٹ ہر لے کر آئی ہوں نمک میں بھی آپ یہ ایر ٹپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں پیسے ویمرچ میں اپلائے کرتی ہوں کہ جب بھی میں کٹی ویمرچ زیادہ ڈال ون سپونز زیادہ میجرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ سپونز بھڑھ کے چل جاتا ہے تو آپ نے پیسے ویمرچ لے لیں کٹی ویمرچ لے لیں یا پیسہ ہوا گرم مسالہ لے لیں آپ نے اس کے اوپر پہلے دیکھیں پیسے ویمرچ میں نے اسی طرح سے ٹپ لگائے تو آپ نے اس طرح سے ٹپ لگانا ہے اور اسی طرح آپ نمک پہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کے پرفرکٹ میجرمنٹ کر کے ون سپون کے ناپ سے آپ اس طرح سے اگر یوز کریں تو ایک انکر آپ کا بلکل بھی مرچے زیادہ نہیں ہوں گی ہے نا زبردست آئیڈیا اور آپ نے ضرور فیڈبیک دینا ہے کمنٹ باک میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اوکے اللہ حافظ